اسلام علیکم ڈیو سٹرنٹس ہاں آپ کو ہماری اردو ایک کی ورکنگ ہے اس پہ ہم نے سبق نمبر ایک اور صفحہ نمبر پانچ پہ حمد باری طالعہ پڑھنا ہے حمد کا مطلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تحریف کی جائے حمد باری طالعہ یعنی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تحریف بیان کی جائے یہاں پہ ہمارے پاس جو شاعر کا نام ہے جس نے یہ پوائم لکھی ہے وہ ہے شاعر علی شاعر وہ اپنی نظم میں کہہ رہے ہیں ہر شخص کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے میں ابھی یہ مانتا ہوں سب سے بڑا خدا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے وہی ہماری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں کائنات تقلیق کرنے والے ہیں اور شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ابھی یہ مانتا ہوں کہ سب سے بڑا خدا ہے مالک وہی ہے ہمارا خالق وہی ہے کہ ہمارا مالک بھی وہی اور ہمارا خالق بھی وہی یعنی ہمیں بنانے والا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جو کچھ ہے پاس میرے اس کی عطا ہے لوگوں سب اسی نے دیا ہے سب سے بڑا خدا ہے اشار کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے اور سب اسی نے دیا ہے سب سے بڑا خدا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جس نے ہمیں ہر نعمت سے نماز آیا ہے ہماری زندگی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہوں سے چیزیں نوازا ہے تو اس میں شہر یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی چیز عطا کی گئی ہے وہ سب اسی نے دیا اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے کب تک کرے گا منکر انکار میرے رب کا منکر کا مطلب ہوتا ہے اے کافر جو ہے کافر اور وہ کہہ رہا ہے کہ کب تک ایک کافر میرے رب کا انکار کرے گا ہر لب پہ صدا ہے یعنی ہر ہونٹ پہ صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ کب تک ہمارے رب سے انکار کریں گے آخر کار ایک نہ ایک دن وہ اس جس کو تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں اس کے بعد مشاعر کہتا ہے کرتی ہے ہم نے چڑیہ کہ چڑیہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تحریف کرتی ہے کرتی ہے تحریف کرتی بلبل کہ بلبل بھی اللہ تعالیٰ کی تحریف کرتی ہے کوئیل کی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے سٹورنٹس ہمارے جتنے بھی چند پرند ہیوان